کہ میں الالدہ بہو کہا ہاں اللہ تعلم انہیں امہ علم پرشتا یہ قرآن مجید کی آئے ہیں کہ میں آپ کی اگر انتباع کروں میں آپ کی آپ انتباع جانتے کیا ہو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی انتباع کروں گا اگر آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جو اللہ نے جو اللہ نے آپ کو علم دیا سارا سارے ایڈی مانٹ بھی نہیں کی سارے علم کا مطالبہ بھی نہیں کیا عرض کیا جو آپ کے پاس علم ہے اس میں سے مجھے علم سکھا دیں اس میں سے مجھے علم سکھا دیں میں آپ کی انتباع بھی کروں گا اور آداب بھی بجال آگا آداب بھی بجال آگا آپ کو گویا اصداد بان دوں گا آپ مجھے وہ علم تو سکھا دیں آپ مجھے وہ علم تو اب خیدر علیہ السلام نے اب یہاں دو باتیں ہیں ایک وہ طلب علم ہوتا ہے یہاں بہت سارے ایسے آپ بزرگ تشریف فرما ہے جن کو طلبہ سے پاس دا ہے ایک وہ طلب علم ہوتا ہے جو بلکل کچھ نہیں جانتا جو بلکل کچھ نہیں جانتا اس کو جو پڑھا دے وہ سکھتا رہے گا جو پڑھا دے وہ وہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس کچھ علم ہے ہی نہیں جس کے پاس کچھ علم ہے اس کو پڑھائیں تو وہ اپنے علم کے مطابق سوال کرے گا کہ میں نے پہلے یہ پڑھا ہے حضرت نے آپ مجھے یہ پڑھا رہے ہیں آپ کو میرا علم کو درست ہے یا آپ نے جو پڑھایا ہے یہ درست ہے آپ نے جو پڑھایا ہے یہ ہے اللہ محمد رسول سعیدی صاحب مجھے کہنے لگے کراچی میں گیا کہنے لگے میں لاور میں جب پڑھانا میں نے شروع کیا تو چند طلب علم میرے پاس آ گئے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو وہ سوال پر سوال کرنے لگے میں حرار رہ گیا میں نے پوچھا آپ کہاں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ طلب علم کہنے لگے آپ نے بندیال شریف علامات عمد بندیال بی صاحب کے پاس پڑھا تو وہ فرمانے لگے میں نے جب سوچا کہ اس کے طلب علم ایسے ہیں کہ یہ ایسے سوال کر رہے ہیں جو مجھے پریشان کر رکھا ہے تو میں نے وہاں کنسی چھوڑ دی بستر سار پر رکھا جانتا بھی نہیں تھا کشاف میں یہاں مجھے پاس پڑھنے کے لئے آ گیا اپنے کو تدریس مسئلہ تدریس کو چھوڑ دیا اور میں نے سوچا کہ ایسے استاد کے پاس پھر پڑھوں تاکہ اس قابل ہو جاؤں کہ ان طلبہ کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکتے ہیں پھر میں نے یہاں آ کر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس پھر وہ فرمانے لگے میں نے پھر پڑھا پھر پڑھنے کے بعد پھر میں مسئلہ تدریس پر فائز ہوا تو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کچھ پڑھا ہوا طالب علم جو ہوتا ہے جب اس سے کوئی بات نہیں جائے تو وہ سوالات کر دیتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کو خیدر علیہ السلام نے جو بات کی تھی میری باتیں سمجھا رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہوتے ہیں ایسی بات آپ ہی سوچ سکتے ہیں عمام یہ باتیں نہیں سنگ 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 اتنی دے کر عمام کے ساتھ ایسی بات کی جائے تو سارے جاں سو جائے گئے یا اترچر جائے گئے کہ ان کے ان کو اشعار میں محب رکھنا ضروری ہوتا ہے اشعار میں محب رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کو جھومنے کی عادت ہے کچھ سمجھ آئے یا ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی صرف جھومتے ہیں صرف چلو جھومتے ہیں کسی نہ کسی کھاتے میں تو آ جائے گا بہرحال عمام ایسی مفتقو جو ہے آج کل کی یہ نہیں سنگ ساتی وہ ایسی سنتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں جھومتے کیونکہ اللہ ایسی بات ہے تو بھارت یہ آپ لوگ ہیں آپ کی بڑی مربانی ہے جو ایسی مفتقو جو ہے آپ سن لیتے ہیں ورنہ ایسی مفتقو جو ہے وہ آپ کبھی کبھار نہیں کرتے ہیں ایک تو آپ ہی کا یہ بجمع ہے جہاں آپ کر لیتے ہیں تو بھارت میں ارز کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو بات ہو رہی تھی خضر علیہ السلام نے جو بات کی کو سمجھنے والی ہے آپ نے فرمایا آپ کو میرے ساتھ نبھا نہیں سکیں گی میرے ساتھ نبھا کیونکہ آپ ایسے طالب علم تو ہیں نہیں کہ جن کے پاس مچھ ہیں نہیں آپ تو ایک علم بالے ہیں آپ نے شریعت کے جو آپ پر نازل ہو چونی ہے اس شریعت کے مطابق آپ نے سوچنا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے اور میں نے جو کام کرتا ہے وہ ہوگا اس کے اُلٹ جب اس کے اُلٹ کام تم دیکھو گے تو تم مجھے روک دو گئے یہ کہو گے کہ یہ کام تو شریعت کے منافی ہے اور تمہارا اور ہمارا یہاں جھگڑا بن جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ اس جھگڑے سے بات رہے آپ اپنی راہ چلیں میں اپنی راہ چلیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں آپ کا ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں بنے گا میں چھپتا ہوں گا آپ کی باتوں کو دیکھتا ہوں آپ کی باتوں کو کیونکہ ان کے پاس شریعت کا علم تھا وہ صاحب شریعت نبی ہیں تو جو بات ظاہر شریعت کے خلاف ہوگی نبی اس کو روک دے گا نبی اس کو اگرچہ اس کے باتے میں کچھ اور حکمت ضرور ہوگی لیکن ظاہر شریعت کے خلاف ہوگی اب حضر علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ ظاہر شریعت کے خلاف میں کام کروں گا اور جو میں کام ظاہر شریعت کے خلاف کروں گا یہ پیغمبر ہے یہ مجھے روک دے گا اور اس کی اور ہماری تکر آ جائے گا اس کی اور ہماری تو یہ بات پہلے کر دیں کہ آپ کو علم اللہ نے بوجھ دیا ہے آپ کے علم اور میرے علم میں تکراؤ آ جائے گا اس لیے اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر خاموشی سے دیکھتے رہے کیا ہوتا ہے خاموشی سے اب یہاں بھی بڑے سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کوئی کہتا ہے شریعت الگ ہے کوئی کہتا ہے شریعت یا طریقہ کی بین ہے کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے یہ لوگوں کے اپنے اپنے سوال ہیں کتابی سوال بھی نہیں ہے اور کتابی جواب بھی نہیں کتابی جواب بھی نہیں ہے میں آپ کو کتابی سوال اور کتابی جواب دے کے اجازت چاہوں کیونکہ لوگوں کے اپنے ایک مفروضے ہوتے ہیں کئی آدمی جو علم ان کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنی اپنی تاریف کرتے ہیں شریعت کی تاریف یہ ہے طریقہ کی تاریف یہ ہے اور حقیقت میں تو پہنچتے ہی نہیں ایک ساتھ تیسرا بھی لفظ ہے ایک ساتھ تیسرا بھی عام آپ نے سنا ہوگا شریعت اور طریقہ مگر تیسرا لفظ آپ نے بہت کام سنا ہوگا وہ تیسرا لفظ بھی ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں حقیقت کے تین چیزیں ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت ہے آپ دینوں کی تاریف کروں گا اور انشاءاللہ وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ تاریف ہے جو علماء نے لکھی وہ علماء جو علماء تھے ہماری بات نہیں ہے ہم تو آج کل کے لوگ کس خطے میں میں ایک سا کہتا ہوں یہ بات تو ان کی ہے جو گزر گئے ہیں جو ان کی معنی ہے اس کی معنی ہے اجازتوں تو ایک اس کی مثال دیتا کہ یہ بات مومل نہ رہ جائے جائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنہوں نے فتاوے لکھے دس دس جدوں پہ پہ انہوں نے اگر لکھ دیا ہے کہ جنازے کے بعد بہا مانگنا درست ہے جنازے کے بعد تو جس نے ایک کتابی نہیں پھڑی وہ کہے مانگنا درست نہیں ہے تو اس کی بات مانگنی درست ہے اسی کی مانگنی چاہیے اسی کی مانگنی چاہیے اگر جامعہ اشرفیہ کا مفتی آج بھی کہے کہ مانگنی درست ہے تو اس کی مانگنی چاہیے اس کی جامعہ اشرفیہ دعور کا مفتی آج بھی کہتا ہے کہ مانگنی درست ہے مانگنی درست ہے اور بارات میں اس کے جواب چھپے ہوئے ہیں کہ اس نے کہا یہ درست ہے تو جو کسی کھاتے میں ہیں ان کی مان لینی چاہیے جو کسی کھاتے میں ہیں ان کی مان لینی چاہیے ساتھ لوگ ان کی مان لینی تو اچھی بات ہے تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے شریعت ایک ہے طریقت اور ایک ہے حقیقت اس بات کو انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہم آگے چلائیں گے کیونکہ یہ بات بڑی نبی ہے خضر علیہ السلام کی اور خوصر علیہ السلام کا اس کو بڑے اختصار کے ساتھ میں چل رہا ہوں